کہ یہاں پر جتنی نامنی ہاتھ سکولر پارٹیوں نے حکومت کے سے اقدام کی تائید کی تیار ہو جائیے یہ حکومت جو کرتی ہے نا یہ دوبارہ دھو رائے گی اور ہم تاریخ میں دیکھیں گے کہ خدانہ قاستہ چینائی کو احمد آباد کو بنگلورو کو حیدر آباد کو یونینٹریٹری بنائیں گے یہ لوگ یہ کشمیر میں تو ایک ایگزامپل بنا دیئے یہ وہاں تجربہ کیا گیا آج یہ سب بیٹھ کر تھالی مار رہے ہیں جب لکنو یوٹی بنے گا جب بنگلورو یوٹی بنے گا جب مومبا یوٹی بنے گا اس وقت ہائے ہائے کریں گے یہ کنسسٹنٹ پالیسی آپ کیے اور اس لیے کھڑا ہوں کیونکہ میرا ایک پارٹی کا کنسسٹنٹ پوزیشن ہے کہ جب اس حکومت نے دفعہ تین سو ستر کو اپنی بروٹ مجارٹی کے اطاقت کی بنیاد پر انکونسٹیوشنل طریقے سے اس کو ختم کیا میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ کنسٹیوشنل بریچ ہے اور میرا یہ کنٹینیس موقف ہے سر میں اس بل کی مخالفت اس لیے بھی کرتا ہوں کیونکہ اسی ایوان میں کھڑے ہو کر وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ یہ حکومت جل سے جل ریاست جمہو کشمیر کے سٹیٹھوٹ کو بحال کرے گی آج آپ اس اپنے وعدے سے منعرف ہو رہے ہیں کیونکہ جب آپ جمہو کشمیر کیڈر کو ایمگوٹ میں ملا رہے ہیں تو اس سے آپ کی نیت کا صاف اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے جس ایوان کو اس وقت وعدہ کیا تھا کہ جمہو کشمیر کی دوبارہ ریاست کو بحال کیا جائے گا وہ سچائی پر مبونی نہیں تھا وہ صرف محض الفاظ تھے یا جملے تھے تیسری بات یہ ہے کہ سر ایک ایسی ریاست جہاں پر مسلمان تناسب میں زیادہ ہیں مگر پہلے سے افسر شاہی میں ان کا تناسب بہت کم تھا میں آپ کا آداد شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں سر چوبیس سیکرٹری کے پوسٹ ہیں جس میں صرف پانچ کشمیری مسلمان ہیں ففٹی ایٹ آئی ایس کے پوسٹ میں صرف بارہ مسلمان ہیں یعنی سیونٹین پوائنٹ ٹو فور دوہزار گیارہ کی مردم شماری کے مطابق سر جمہو کشمیر میں سکسٹی ایٹ پوائنٹ ٹری ون مسلمانوں کی آبادی ہے اور اٹھاویس فیصد ہمارے ہندو بھائیوں کی آبادی ہے مگر اگر آپ دیکھیں گے ٹائر ٹو میں سر دوسرے درجے کے پانچ سو تیویس انتظامی افسران جسے کشمیری ایڈمیسیٹی آفسر سرویس کہتے ہیں دو سو بیس یعنی پانچ سو تیویس میں صرف دو سو بیس یعنی فورٹی ٹو پائنٹ سکس کشمیری مسلمان ہیں آئی پی ایس میں آجائی ہے سر سکس سکس پوسٹ ہے جس میں سے صرف سات مسلمان ہیں دوسرے درجے کے افسران میں ٹو فورٹی ایٹ میں ایک سو آٹھ یعنی فورٹی ٹری پائنٹ فائی فور فیصد مسلمان ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اچھا سر یہاں پر یہ کہا گیا کہ کشمیر بڑا بیک ورڈ ہے کشمیر کا خطہ بیک ورڈ نہیں ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور آپ کے دماغ میں جو فیڈ کیا گیا ہے وہ نفرت کی بنیاد پر سچا یہ ہے کہ اس خطے میں غربت کی ستے سے نیچے کا تناسب ٹین پوائنٹ ٹری ون ہے اور پورے بھارت میں ٹونٹی ون پوائنٹ نائن ٹو ہے میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ آخر آپ کشمیر کی ریاست کے سٹیٹ ہوت کو بحال کریں گے نہیں کریں گے چوتہ بات یہ کہ آپ کی غلط فیصلے کی بنیاد پر دوسرے ایوان میں ایک بھی کشمیری رکنے پارلیمان نہیں ہے یہ ہمارے ملک کی بھارت کی تاریخ میں تیسری مرتبہ ایسا ہوا ہے میرا چوتہ سوال حکومت سے یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ آپ کا ماننا سہی ہے کہ ہمارے ملک میں باہر کے دیگر ممالک کو مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر آپ ان کو لے کر گئے نا آپ تو یورپین پارلیمنٹ کے لوگوں کو لے کر گئے اب تیسری مرتبہ آپ یورپ کے سفیروں کو سولہ فیبرری کو خبر ہے کہ آپ لے کر جا رہے ہیں آخر یہ ایوڈی آئی نہیں ہے کیوں یورپ کے لوگ کشمیر جائیں گے آپ ایک آل پارٹی میٹنگ لے کر جائیں گے نا آپ یورپ کے ڈیلیگیشن کو کشمیر لے کر جا رہے ہیں کیا آپ چاہ رہے ہیں مداخلت کرنا اس کو انٹرنیشنلائز آپ کر رہے ہیں میں وزیر داخلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ آخر کتنے بچے کشمیر کے آگرہ کی جیل میں بریلی کی جیل میں امبیٹ کا نگر کی جیل میں ہیں میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں ختم کر رہا ہوں سپیکر صاحب کہ بلال احمد ایک کوپوارا کا بچہ ہے عمر سنگھ کالیج سری نگر کا ہے سولہ سو کلومیٹر دوسری نگر سے جیل میں ہیں اس کے والد نے پچیس ہزار روپیے کے اپنی گائے کو بیج کر گیا ہائی کورٹ میں گیا ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ وہ اس بچے کو سری نگر ٹرانسفر کر اور اگزام لکھاؤ آپ اس کو نہیں مانتے ایک اور فیاض ہے بریلی کے جیل میں اس کو آپ نے بریلی کے جیل میں ڈال دیا اس کے والد نے پینتیس ہزار روپیہ کا خرضہ لے کر گیا اب بتائیے آپ نوید ہے باراملے کا کہاں سے یہ اپنی زمین بیج کر اس کے والد گئے آخر کتنے بچے پی ایس اے کے تحت جیل میں ہیں آپ ان کو کب چھوڑیں گے اور میں یہ بڑی آخر میں آپ سے کہہ رہا ہوں سویکر صاحب کہ یہاں پر جتنی نامنی ہاتھ سکولر پارٹیوں نے حکومت کے سے اقدام کی تائید کی تیار ہو جائیے یہ حکومت جو کرتی ہے نا یہ دوبارہ دھو رائے گی اور ہم تاریخ میں دیکھیں گے کہ خدانا قاستہ چننائی کو احمد آباد کو بنگلورو کو ہیدر آباد کو یونینٹریٹری بنائیں گے یہ لوگ یہ کشمیر میں تو ایک اگزامپل بنا دیئے یہ وہاں تجربہ کیا گیا آج یہ سب بیٹھ کر تھالی مار رہے ہیں جب لکنو یوٹی بنے گا جب بنگلورو یوٹی بنے گا جب مومبائی یوٹی بنے گا اس وقت ہائے ہائے کریں گے یہ کنسسٹنٹ پالیسی آپ کیے اسی لیے سر میں ہوم منسٹر سے جو سوالات کیا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ ٹو جی سے فور جی کر کے آپ نے احسان نہیں کیا امریکہ کے دباؤں میں آپ نے کیا بریڈ شرمن سے بھارت کے سفیر نے ملا امریکہ نے سٹیٹمنٹ دیا اور آپ نے دو دن میں فور جی کو بحال کر دیا آپ اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور اس سے کشمیری عوام کا ڈس ایمپورمنٹ ہوگا ایلی نیشن بڑھے گا شکریہ سر